لیکن جب ہم نے یہ آج ویڈیو دیکھی تو میرے پر تو رکا نہیں گیا میں سیدھی وہ ویڈیو دیکھ کے صبح ہی گاڑی سے نکل آئی وہاں سے تو میں سیدھی سے پوری پہنچی تھی پوچھا میرے من میں کیونکہ میں ماتو ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ڈرک چھوننن کے واسے یہ ایسا ہے اس کے گھر میں ماؤل سے چل رہا تھا لیکن پھر بھی وہ کہتی ممی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ گھر بیچنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں یہ لوگ تو آخر کیوں جب ان کے دونوں بیٹے نہیں رہے تو آخر کس چیز کا ان کو سپنا دکھ رہا ہے اور کون ان کو سپنا دکھا رہا ہے سنہیر بھوشر کا ہو سکتا ہے سپنا کے جو سسورجی ہے انہوں نے کوئی بیٹا گود لے رکھا ہو یا پھر سپنا کے ساس کے جو مائکے والے ہیں انہی میں سے کسی کو اپنا وارز بنانے کا سوچ رہے ہیں کیسے کیسے مانسکتے والے لوگ ہیں اپنا کھون ہونے کے باوجود کیونکہ وہ لڑکیاں ہیں سپنا کی بیٹیاں ہیں وہ گھر کا وارز نہیں بن سکتی اس لئے سپنا کو ان لوگوں نے گھر سے اس طریقے سے پلاننگ کے تھوڑ باہر نکال دیا کہ سپنا کو بھی آج تک پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ اخر ان دو چار دنوں میں ایسا کیا ہو گیا جو بات تھی بتر بن گئی ساس سسور سپنا کو ایک فون تکڑی کرتے ہیں یا تک کی پوتیوں کی یاد تک ان کو نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو بتا دے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک پلانڈ ہے پلاننگ کے تھوڑ ہوا ہے سپنا کو اس گھر سے نکالنے کی پلاننگ کیونکہ سپنا کی جو ننند انشو ہے ان کے پاپا نے سب سے پہلے ہی سپنا کے ساس سسور کے دماغ میں پلاننگ بھر دی تھی اور شک کا بیج بھو دیا تھا کہ سپنا تیسری شادی کر لے گی اس لئے سب کچھ اپنے کبجے میں کر لو اور اس کو کچھ بھی مت دینا کیونکہ آپ کے بڑاپے میں پھر کچھ بھی نہیں بچے گا وہ تو تیسری شادی کر لے گی یہاں تک کہ ابھی بھی جب سپنا نے اپنی بیٹیوں کا حق مانگا تو اس کی دکھتی رکھ پہ ہی سب نے چوٹ کری کہ سپنا تیسری شادی کر لے گی شوشل میڈیا پہ ہی اس بات کو آگ کی طرف فیلا دی گئی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کیریکٹر کے بارے میں بات کریں گے تو سپنا اپنے قدم پیچھے جرور ہٹے آئے گی ہوا بھی یوں سپنا کے سیدھے کیریکٹر پہ بار کیا گیا اور سپنا نے پیچھے قدم ہٹا لیا